بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to online classes class 9 subject mathematics unit 4 algebraic expressions and algebraic formulas exercise 4.4 lecture number 34 exercise 4.4 میں question number 1 ہمارے پاس ہے find the value of a square plus b square plus c square where a plus b plus c equal to 5 and a b plus b c plus c a equal to 4 آپ کو کیا find out کرنا ہے a square plus b square plus c square find out کرنا ہے a plus b plus c کی ویڈیو آپ کو given ہے a b plus b c plus c a کی ویڈیو آپ کو given ہے یہ ہمارے پاس فرمولہ ہے جو پیچ کل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس پیچ کو پڑھ کے آئے تو اس پیچ میں ہمارے پاس یہ فرمولہ جو exercise 4.4 میں use ہو رہا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے صحیح ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اب یہاں پہ 3 variables ہیں a ہے b ہے اور c ہے ابھی تک جو فرمولے ہم use کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس 2 variables تھے a plus b a minus b یا a square minus b square صحیح اب ہمارے پاس یہاں پہ 3 variables ہیں a ہے b ہے اور c ہے اگر ہمارے پاس 3 variable ہو اور whole کے اوپر square ہو تو وہ open ہو کے کس form میں ہمارے پاس آ جائے گا تو now by using formula a plus b plus c کا whole square ہمارے پاس open ہو کے کس کے اقل آ جاتی ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c a یہ فرمولہ ہے آپ کے پاس اور یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے دیکھیں 2ab plus 2bc plus 2ca 2 تینوں terms کے ساتھ ہیں تو ہم 2 ان تینوں میں سے common لے لیتے ہیں جب common لے لے تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں سے a square plus b square plus c square plus 2 کو تو ہم نے common لیا a b plus b c plus c a یہ ہم کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس a b plus b c plus c a کے ویلیو گی بن ہے لیکن 2ab کے لیے ہمارے پاس کوئی element موجود نہیں ہے اس لیے ہم 2 کو باہر نکال رہے ہیں تاکہ ہم اس کے جگہ element پٹ کر سکے صحیح ہے اب ہمارے پاس دیکھیں a square plus b square plus c square آگئی اس کی ویلیو بھی ہمیں گی بن ہے اور a b plus b c plus c a ہے جس کی ویلیو بھی ہمیں گی بن ہے اور یہاں سے ہمیں کیا find out کرنا ہے a square plus b square plus c square ہمیں find out کرنا اس کی ویلیو تو ہمیں نہیں گی بن sorry اس کو find out کرنا ہے a plus b plus c کی ویلیو ہمیں گی بن ہے a b plus b c plus c a کی ویلیو گی بن ہے صحیح ہے اب یہاں پہ آپ پوٹنگ کریں دیکھیں a plus b plus c کی ویلیو آپ کو کیا گی بن ہے 5 ہے تو 5 کے اوپر square a square plus b square plus c square find out کرنا ہے اس کے جگہ ہم کچھ putting نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو 2 اپنے جگہ پہ یہاں پہ a b plus b c plus c a کیا گی بن ہے کس کے equal ہے minus 4 کے equal ہے تو یہاں پہ ہم نے minus 4 لگا دیا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں 5 کے power 2 کا مطلب ہوتا ہے 5 کو 2 times پہ multiply کے تو 5 5 025 a square plus b square plus c square اپنے جگہ پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 4 and 2 جو ہے یہ دونوں multiplication form میں ہیں کیونکہ 2 کو ہم تینوں terms میں سے common لیتے ہیں جب common لیتے ہیں وہ common لیا ہوا جو term ہوتا ہے وہ whole term کے ساتھ multiplication میں ہوتا ہے تو 4 2 0 minus 8 کیونکہ 4 کے ساتھ minus 8 اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں a square plus b square plus c square چاہیے نا تو اس کے ساتھ ہمارے پاس minus 8 جو ہے وہ extra element ہے تو ہم سب سے پہلے minus 8 کو ختم کریں گے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا adding کرے 8 کو both side پہ left hand side اور right hand side پہ یہاں پہ 25 کے اوپر 8 کو جمع کرے 33 آتا ہے یہاں سے minus 8 اور plus 8 ایک پسٹر کو cancel کریں گے تو آپ کے پاس a square plus b square plus c square کی ویڈیو کیا جاتی ہیں 33 ہیں ہمارے پاس question number 1 کے بھی two parts ہیں question number 2 کے بھی two parts ہیں بہت آسان ہے simple formula ہے اور formula میں simple putting کرنے ہیں ٹھیک ہے تو question number 1 کے first part میں کروا چکی ہوں second part میں نے نہیں کروایا اب ہم آجاتے ہیں question number 2 کی طرف find the value of a plus b plus c when a square plus b square plus c square equal to 38 and a b plus b c plus c a equal to minus 1 دیکھیں same formula ہے کہیں پہ آپ a plus b plus c find کریں گے کہیں آپ a square plus b square plus c square find out کریں گے کہیں پہ آپ a b plus b c plus c a find out کریں گے formula ایک ہی use ہوگا صحیح ہے نا اب دیکھیں پہلے question میں ہمارے پاس کیا find out کرنا تھا a square plus b square plus c square find out کرنا تھا صحیح اب یہاں پہ دیکھیں a square plus b square plus c square کی value ہمیں given ہے کہ 38 ہے اور a b b c اور c a کی value given ہے find out کیا کرنا ہے a plus b plus c find out کرنا ہے صحیح ہے یہاں پہ بھی same formula use کریں گے a plus b plus c کا whole square a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a اب 2 کو common لینا ہے کیونکہ a b b c اور c a کی value ہمیں given ہے ٹھیک ہے 2 کو common لیا ہمارے پاس ہی آگئے صحیح ہے نا اس کے بعد putting values a plus b plus c تو ہمیں find out کرنا ہے اس کے جگہ ہم element put نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں given نہیں ہے یہاں پہ a square plus b square plus c square کی value کیا given ہے 38 given ہے یہاں سے 2 a b plus b c plus c a کس کے equal ہے minus 1 کے equal ہے اب 2 کو minus 1 کے ساتھ multiply کریں یہاں سے minus 2 آ جائے گا 38 سے 2 کو نکالے آپ کے پاس آتا ہے 36 ہمارے پاس lift hand side is it is آ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے a plus b plus c چاہیے a plus b plus c کے square ہمیں نہیں چاہیے تو ہم square کو ختم کرنا چاہا رہے ہیں تو square root لے لیں گے صحیح ہے both side پہ square root لے لیں یہاں سے square root square root ختم ہو جاتے ہیں 36 is perfect square 666 36 c کی ویلیو آپ کے پاس کیا گئی ہے 6 آ گئی ہے اسی طرح ہمارے پاس question number 2 کا first part میں نے کروا دیا second part میں نے نہیں کروایا ٹھیک ہے اسی طرح ہم question number 3 کی طرف آتے ہیں find the value of a b b c plus c اب دیکھو اب یہاں پہ a b plus b c plus c find out کرنا ہے آپ کو کیا given ہے square plus b square plus c square کی ویڈیو given ہے اور a plus b plus c کی ویڈیو given ہے تینوں questionوں کو دیکھیں آپ کے پاس same formula ہے صرف element تھوڑا سا change کر کے دیا گیا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم formula وہی والا formula use کریں گے a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2a b plus 2bc plus 2c 2 کو common لیا اس کے بعد ہم نے element put کی صحیح ہے یہاں پہ a plus b plus c کی ویڈیو کیا ہے 12 ہے 12 کے اوپر square یہاں پہ a square plus b square plus c square کی ویڈیو 56 2 اپنے جگہ پہ a b plus b c plus c a کی کوئی element ہمیں given نہیں ہے تو یہ as it is رہے گا اب 12 کو 2 times پہ multiply کریں 144 آتا ہے 56 اب دیکھیں 2 جو ہے وہ اس whole term کے ساتھ multiplication میں ہے تو ہم سب سے پہلے constant کو ختم کریں گے تو یہاں پہ constant 56 ہے plus 56 تو minus کریں both side پہ تو جب minus کریں گے یہاں سے plus 56 اور minus 56 سے دوسرے کو cancel کریں گے 144 سے 56 کو نکالے آپ کے پاس آتا ہے 88 88 plus 1 ہے کیونکہ 144 بڑا element ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ آگئے اب دیکھو آپ کو کیا چاہیے a b plus b c plus c اے چاہیے اس کے ساتھ 2 extra ہے multiplication میں ہے divide کریں both side پہ تو divide کریں گے آپ کے پاس دیکھیں یہاں سے 2 اور 2 cancel out ہو جاتے ہیں 2 کے ٹیبل میں ٹی ایٹ آتا ہے 248 اور 248 تو آپ کے پاس دیکھیں a b plus b c plus c a کی ویلیو کیا آ رہی ہے 44 آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 4 ہے proof date x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x equal to x minus y divided by under root 2 whole square plus y minus z divided by under root 2 whole square plus z minus x divided by under root 2 whole square وہ کیا کہتی کہ آپ proof کریں کہ آپ کے پاس left hand side right hand side کے equal ہے یہ آپ proof کر کے دیں گے مین کہ ہمارے پاس left hand side پہ کیا ہے x square plus y square plus z minus x y minus y z minus z x تو وہ کہتی right hand side کو آپ solve کریں تو وہ بھی left hand side کے equal آ جائے صحیح ہے یہ ہمیں proof کر کے دینی ہے کہ اس کو solve کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس left hand side آتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کر لیتے ہیں now taking left hand right hand side تو ہم right hand side کو لے لیتے ہیں right hand side ہمارے پاس یہ element ہے سارے تو اس کو ہم نے لے لیا صحیح ہے نا اب دیکھیں ہمارے پاس x minus y divided by under root 2 کے اوپر whole کے اوپر power ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے نا کہ a b a divided by b کے whole power ان ہو تو وہ numerator اور denominator دونوں کے اوپر reply ہوگا تو میں نے پہلے یہاں پہ اس کو لکھ لیا اگلے step میں کیا کیا numerator کے اوپر الگ سے power reply کی denominator کے اوپر الگ سے power reply کی کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے یہاں پہ بھی second جو ہمارے پاس element ہے اس کے numerator کے اوپر الگ اور denominator کے اوپر الگ سے apply کی اسے طرح third term کے ساتھ بھی numerator کے ساتھ الگ سے apply کی اور denominator کے ساتھ الگ سے apply کی صحیح ہے اب numerator میں جو element ہے دیکھیں وہ a-b کا فرمولہ بن رہا ہے یہاں پہ a آپ x کو consider کریں اور b y کو consider کریں تو a-b کا فرمولہ بن رہا ہے اسے طرح second term کا numerator بھی a-b کا فرمولہ بن رہا ہے اسے طرح third جو ہمارے پاس term ہے اس کا بھی numerator جو ہے ہم change نہیں کر سکتے اب ہم numerator کو open کرتے a-b کے فرمولے سے اب یہاں پہ دیکھیں a-b minus 2 a-b اسے طرح second term کو میں open کیا a-b minus 2 a-b یعنی y z minus 2 y z اسے طرح third term کو z square plus x square plus 2 z x divided by یہ two as it is ان کے بلاتا ہے a-square plus b-square minus 2 a-b صحیح اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 3 term آگئے ہیں اور 3 term ہمارے پاس fraction form میں ہیں اور ان کے بیچ میں plus ہے تو اس کا مطلب ہے ہم lcm لیں گے تو جب lcm لیں گے 3 term کے ساتھ سب کے پاس جب جو denominator ہے ہمارے پاس وہ 2 ہی ہے صحیح ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس lcm جو آ رہا ہے وہ 2 آ رہا ہے تو lcm اس کے 2 میں آپ کیا لکھیں گے 2 لکھیں گے اس کے بعد first term کو آپ اٹھائیں اس کے 2 کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے denominator منٹر میں already 2 ہے 2 اور 2 cancel out ہو جائیں گے یہاں پہ کیا رہ جات ہے x square plus y square minus 2 x y اسی طرح second term کو اٹھائے 2 کو multiply کرے 2 2 cancel out ہو جائیں گے تو y square plus z square minus 2 y z اسی طرح third term term کو multiply کریں division میں 2 ہے تو 2 cancel out ہو جائیں گے تو آپ کے پاس z square plus x square minus 2 x z آج جائے گے اب ہم term رگ لیا یہاں سے minus 2 x y یہاں سے minus 2 y z اور یہاں سے minus 2 z x دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا denominator میں 2 رہے گا اب دیکھیں x square x square 2 plus form ہے تو 2 x square 2 y square z square z square 2 plus form ہے تو 2 z square باقی term z جائیں اب دیکھو یہاں پہ جو terms ہیں سب کے سب جو element آپ کے پاس ہیں total terms سب کے ساتھ ہمارے پاس 2 ہے تو 2 کو common لے لیں تو آپ کے پاس دیکھیں x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x denominator denominator میں 2 ہے اور multiplication میں 2 ہے تو یہ cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں آپ کے پاس یہ والی ٹی آگئی تو کیا یہ ہمارے پاس left hand side نہیں ہے so left hand side equal to right hand side تو یہ ہمارے پاس proof ہو گیا question میں یہ ہی x is the sum of three square statement کا کیا مطلب ہے question کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس question ہے جو given question آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کیا کریں آپ is the sum of three square اس کو sum کے form میں لکھے اور square کے form میں لکھے sum اور square کے form میں لکھے جو question آپ کو given ہے اس کو آپ کیا کریں گے solve کریں اور solve ایسا کریں کہ یہ sum اور square کے form میں آجائے یعنی ان کے بیچ میں پلاس ہو اور ان کے اوپر square ہو تو آپ اس کو اس طرحے سے solve کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس two جو ہے whole term multiplication میں ہے نا ہر ایک term کے ساتھ ہے کیونکہ bracket کے باہر جو element ہوتا ہے وہ bracket کے اندر ہر element کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو یہاں سے two کو ہم پہلے سب سے پہلے کیا کر رہے ہیں ہر ایک element کے ساتھ multiply کر رہے ہیں دیکھیں 2x square 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2z x ہم نے پہلے کیا کر دیا 2 کو multiply کر لیا اب اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کر ری arrange the term term x square plus y square minus 2xy یہاں پہ y square plus z square minus 2yz یہاں پہ آپ کے پاس z square plus x square minus 2z x ہم یہ کس لئے کر رہے ہیں ہم یہ سکوئر plus b minus 2 a b ہوتا ہے اس طرح ہم نے یہاں پہ term کو کیا کر دیا فرمولے کے بیس پہ فرمولے کے ایک آرڈنگ ہم نے اس کو ری arrange کر دی اس کو صحیح ہے تو ہمارے پاس دیکھیں اس whole term کو جس طرح ہمارے پاس x square plus y square یہ ایک open form میں فرمولہ ہمارے پاس ہے تو ہم close کریں تو y minus z whole square ہوگا نا صحیح اسی طرح last term کو آپ دیکھیں یہ formula open form ہے تو z minus x close form میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو solve ایسا کریں کہ sum کے form میں لکھے اور square کے form لکھے صحیح ہے یہ proof ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ہے question last والا ہے find the value of a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a when a minus b equal to 2 b minus c equal to 3 c minus a equal to 4 find کیا out کرنا ہے اگر a minus b c d c c minus a 4 d d d d d a minus b 2 given c minus a 4 given find out kia 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 karna hai square plus b square c square minus a b c minus c c a c c find out کرنا تو ہمارے پاس formula ہے اس کے لیے a d دیکھو formula کون سا ہوگا پہلے a minus b whole square open to a square plus b minus 2 a b how to a b to a b a square b minus b b c c minus a کا ہول سکوئر لے سکتے ہیں نا ہمارے پاس یہ فرمولہ ہے تو ہم اس کے سکوئر کر رہے ہیں چھیک ہے یہاں پر دیکھیں ای مائنس بی کا ہول سکوئر یہاں سے پھر پلس بی مائنس سی کا ہول سکوئر پھر پلس سی مائنس اے کا ہول سکوئر اسی طرح ہم یہاں سے دیکھیں لیفٹ ہین سائٹ کے اوپر ہم نے سکوئرنگ کی ہے تو رائٹ ہین سائٹ کے اوپر بھی ہم سکوئرنگ کریں گے صحیح ہے فرمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو 2 کے اوپر سکوئر پلس 3 کے اوپر سکوئر پلس 4 کے اوپر سکوئر لیفٹ ہن سائٹ پہ بھی ہم نے سکوئر لیا اور رائٹ ہن سائٹ پہ بھی ہم نے سکوئر دیا صحیح ہے آپ اس کو A-B کے فرمولے سے اوپن کریں تو دیکھیں A² plus B² minus 2AB اسے طرح اس کو بھی B-C ہے تو A-B کے فرمولے سے اوپن کریں تو B² plus C² minus 2BC اسی طرح سی مائنس اے کو بھی آپ اوپن کریں مائنس بی کے فرمولے سے تو سی سکوئر پلس اے سکوئر مائنس ٹو سی ہے اسی طرح یہاں پہ ٹو کے اوپر سکوئر ہے ٹو ٹو زرہ فور سکوئر ہے ٹو زرہ نائن فور کے اوپر سکوئر ہے تو فور فور زرہ سکسٹین صحیح ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس لیفٹ ان سائٹ از ایز رہے گا رائٹ ان سائٹ پہ آپ کے پاس تین کانسٹنٹ ہیں انہیں سب کو جمع کرے تو آپ کے پاس یہاں پہ آتا ہے ٹوینٹی نائن صحیح اب ہم کیا کریں ری ایرینج دے ٹم اب ہم ٹم کو ری ایرینج کر رہے ہیں سکوئر والوں کو ایک ساتھ رکھ رہے ہیں دیکھیں اے سکوئر والے اور اے سکوئر بی سکوئر بی سکوئر سی سکوئر سی سکوئر مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو بی سی مائنس ٹو سی اے ایکول ٹو ٹوینٹی نائن صحیح ہے نا اب یہاں پہ اے سکوئر اور اے سکوئر ٹو ٹائمز پہ اے سکوئر ٹو ٹائمز پہ بی سکوئر اور ٹو ٹائمز پہ سی سکوئر پھر مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو بی سی مائنس ٹو سی ایکول ٹو ٹوینٹی نائن صحیح ہے دیکھیں جتنے بھی ٹمز ہمارے پاس left hand side پہ ہیں سب کے ساتھ ہمارے پاس 2 ہے تو 2 کو common لے لیں جب 2 کو common لیں گے تو ہمارے پاس یہ ٹم آ جائے گا equal to 29 اب ہم سے کیا مانگا گیا تھا کہ a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c کی ویلیو فائنڈ کر کے دے دیں لیکن اس کے ساتھ جو 2 ہے وہ extra ہے تو 2 کو ہتم کرنا ہے تو divide کریں 2 کو both side پہ یہاں سے 2 اور 2 cancel out ہو جائے گے یہاں سے آپ کے پاس 29 divided by 2 ہو جائے گی تو a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a جو ہے وہ آپ کے پاس کس کے equal آ گئی 29 divided by 2 کے equal آ گئی اور یہ ہی ہم سے مانگا گیا تھا کہ آپ اس کے ویلیو فائنڈ آؤٹ کر کے دے دیں ہومورک میں آپ کا کیا ہے question number first کے first part میں کروا چکی ہوں second part آپ کر لیں گے same formula use کر کے بہت آسان question ہیں اسی طرح question number two کے first part میں نے کروا دیا ہے second part آپ ہومورک میں کر لیں گے اسی طرح آپ کے پاس question number third کے first part میں کروا چکی ہوں second part same formula use کرتے ہوئے آپ کر لیں گے تو آپ کے پاس ان کے answer آ جائیں گے یہ بہت آسان question ہے ٹھیک ہے یہ آپ کیا کریں گے گھر میں کر لیں گے آپ کے پاس کیا ہے اب اقلا جو exercise ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ pages پڑھ کے آ جائیں ٹھیک ہے یہ pages پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو formula use ہوئے ہیں اس کو آپ صرف ایک نظر دیکھ لیں یہ وہ formula ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو ایک نظر یہ پیچ آپ پڑھ لیں صحیح ہے اس کے بعد آپ کے پاس اقلا پیچ ہے اگلے پیچ کو بھی آپ پڑھ لیں تاکہ میں جو question کرواؤں گی اس میں آپ کو پھر confusion نہ ہو کہ میں کہاں سے formula اٹھا رہی ہوں اور میں یہاں پہ کیوں use کر رہی ہوں صرف formula ہے آپ کیا کریں گے فرمولے کو ایک نظر گھر میں دیکھ لینا ہے book میں آپ کے موجود ہیں صحیح ہے نا تو پھر اگلا جو question maker باؤں گی exercise 4.5 کا تو اس میں ان دو pages سے formula ما use کروں گی تو وہ formula پہنے سے آپ کو پتہ ہو کہ کہاں سے آئے ہیں اور formula ہمارے پاس کونسا ہے ٹھیک ہے